شیف سینہ جلا پتھانکوٹ کی اور سے ڈھانگو روڈ پر کاریالے کے باہر دھرنا پر درشن کیا گیا جس میں شیف سینہ کی آگوں نے جانکری دیتے ہو بتایا کہ پٹیالہ میں 29 سپرائل کو ہوئی گھٹنا کے دینے ایک نیہنگ سنگھ دوارہ بھگوٹی ماں کے بارے میں اپشاد بولے گئے تھے جس سے کہ سمو ہندو سماج کو ٹھےس پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ پرسائشن دوارہ اس نیہنگ سنگھ پر معاملہ تو درج کر لیا گیا ہے پر اسے اب تک گرفتار نہیں کیا گیا انہوں نے مانگ کیا کہ نیہنگ سنگھ کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور قانون کے ادھار پر اسے سجا دی جائے تاکہ کوئی بھی دوبارہ ہندو دھرم کے لوگوں کے دلوں کو ٹھےس نہ پہنچا سکے سنگھ پہ ہو جی گلت سیڈی سبزہ بھلی دا نا استعمال کی تا مدرگے کے ہندو سمائے دے بچے بہت مدرگو چے پدھتے روز سے گا سرکار لوگ پلچا لوگ دے دے اپ آئی آر درج ہوئی لیکن آج تاکو سو بندے دی گرفتاری نہیں ہوئی ایک بندہ ٹویٹ کرتا دلی تو انہوں پنجاو دی پولتے جاگے دلیوں پھن لیاں دی چوکے لیاں دیا لیکن نندن جو کٹنا کیے گیا پی آج اگر کوئی کسے بھی مدرگے تار مدے خلاب بولنا سیب چھنا کدھی بھی کینو آگیا نہیں دے گی بھی تو ہی کہ تار مدے خلاب بولو لیکن کوئی بھی بیاکتی بھی چیز بیاکتی جڑا گا کسے تار مدے خلاب انہوں دے رات دیا نو گالیاں کردہ جائے ہو جی کوئی گنو انہی حرکت کرتا دے میں انہوں لگ دا اپایاں کہ یہ بھی مجود ہوئے انہوں ایمیجیٹری سرکار نو کاربائی کرگے انہوں سلاکہ پیسے پیچنا چاہی دا لیکن آج جے لوگ ت انہوں نے پنجاب دے میں کوئی لوگ نانتر نہ دی کوئی چیز نہیں ہے آمار سارتوں یہ برو دے میں جوبا سینہ پرمک سنجیب آسکر جی انہوں نے پولسوں نے سویردہ ناجرماند کر لے دا جلا جلندر تو مکے سیال جی انہوں نے سویردہ اپنے کار ناجرماند کر لے دا ہر جگہ مدے پولس دباب ناری بھی تو یہ تار ننا دیو جات کے اسی جڑے تار نہیں دے رہے ہیں بلکل آمن شانتی نال دے رہے ہیں بدیا طریقے نا لے کے جگہ دے بیاکی ساڈ ساڈے ساڈے گیا بلے پدیا طریقے نا سرکار نا سندھیج دینا چاہتے ہیں لیکن سرکار چاہتے ہیں کہ اپنے سماعی باتیں کوئی بھی مانگ تو یہ منا رہے ہو وہ مدگ تو اڈی جی آئی نہیں ہے گی تو یہ سارا سارے گیا لوگ تن تر دیا سارے ہم تا جی اوڑائی ہیں جا رہی ہیں پنجاب چھو لوگ تن تر نا دی کوئی چیز نہیں ہے مانگ جی یہ گیا پی اگر کوئی کسی تر مدقلہ بول دا اگر میں سیکھ تر مدقلہ بول دا مزلمان تر مدقلہ بول دا میں تک میں تو کہنا میں ایمی جیٹری پرچہ دیو اس بندنوں اندر دیو تاں جو دیا پوستہ بھی جڑیاں گیاں اے ہو جا گنو اے ہی جی کنو نیار کتنا کرنا ایک ایک بیاکتی ہی پا درکالی نو مات درکالی نو گندیاں گالاں کردہ اے ہو جی شبدہ بلیو استعمال کردہ ایڈی برداسوں پر ہے تیک پرچہ دے کے پنجاب پولیس چاندی ہے جا سرکار چاندی ہے تو یہ ساڈی جمعہ بری ختم ہوگی اس بندنوں ایمی ج جیٹری گرفتار کر کے سلاکہ پیسے پیچھو ساڈی ایمانگ ہے یہ نیان سنگھ والوں ایک ساتھ دے ارادھیا ماتا بھگو دے را اپماان گیتا گیا جس اپماان گیتا ہے جس اپماان گیتا ہے اس دے چلتے ہوئے پورا ہندو سماج جی رہا بڑا روش پیچ ہے اے آج تو چورا دن پہلا انہا دے خلاف جی رہی ہے فائر درج جری ہو گئی ہے پر اے آج تک ساڈی پرشاشہ نے کسے آج تک انہا نو گرفتار نہیں کیتا ہے ساڈی مانگ ساڈی مانگ سنگھ جی نو جنہا نے ساڈی مان درگا را پماان کیتا ہے اس نو گرفتار کیتا جاوے اگر اس دے خلاف جائے گرفتار نہیں ہون دے آج اس دے خلاف کوئی کاروائی نہیں جنی ہو رہی ہے وہ نہیں ہون دی اس طریقے نال تے جنی شیف سین آیا اگے بھی اپنا پرداشن ہے جاری رکھے گی میں جگندربال جگی ماں سچی پنجاب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے پندر دن پہلے جب 39 سپریل کو پٹیالا کے اندر ماں کالی ماندر کے اوپر کچھ کتا تحتیت سنگٹھوں دورہ حملہ کیا گیا تھا اس کے اوپرانتی کچھ دیر بعد ایک نیہنگ کتا تحتیم نیہنگ جو نیہنگ کے بانے میں تھا اس نے ہماری ماں بھاگبتی درگا ماتا بھدر کالی کے بار میں اب شبدوں کا پجیو کیا تھا جو شبد کہے تھے وہ سہن شیلتہ کے باہر تھے جسے ہندو سمودائی کے اندر اس بات کا گہرہ اکروش لوہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج تک اس نیہنگ کے خلاب مقدمہ تو درد کیا گیا ہے لیکن پرشاشن نے اس کو آج تک گرفتار نہیں کیا اس کی گرفتاری کو لے کر آج پورے پنجاب کے اندر سبھی جلوں میں جلوں کے ہیڈکوارٹر ڈی سی اوپیس ڈی اوپیس ڈی اوپیس سی پی اوپیس کے سامنے آج پورے پنجاب میں اس کو گرفتاری کو لے کر جلدی اس کی گرفتاری ہو ایسے کتھت جو اپنے نیہنگ ہے جس نے بانے کے اندر ایسے ماں بھاگبتی کے اب شبد کہیں ہیں اور ہمارے دھرموں کا اپمان کیا ہے ہندو دھرم کا اپمان شپسانہ کسی قدر پر برداشت نہیں کر سکتی آج اس کو گرفتار کرنے کے لیے شپسانہ کی اور سے بگل بزا دیا گیا ہے اگر اس کو جلدی گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ سنگرش ہے اس کو اور تیجے کیا جائے گا کیونکہ اس نے ہمارے دھرم کا اپمان کیا ہے تو ہمارے دھرم سراتن دھرم کی اپمان کرتے ہوئے اس نے ایسے شبد کہیں ہیں جو آج ہم آپ کے سمک کہہ نہیں سکتے اس لیے ہماری مہنگ ہے کہ جلدی سے جلدی اس نیہنگ کو چار دن کے اندر گرفتار کیا جائے کیونکہ شپسانہ نے پندر پہلے اس کو ایک الٹی مٹل دیا تھا پرشاشن کو کی چار دن کے اندر اس نیہنگ کو گرفتار کیا جائے نہیں تو شپسانہ جو ہے سنگرش کی اور بڑے گی چار دن سمیہ بیجنے کے بعد بھی الٹی مٹل ختم ہو چکا ہے لیکن نیہنگ کو گرفتار نہیں کیا گیا شپسانہ نے صدا ہی سبھی دھرموں کا سمان برابر کیا ہے چاہے وہ شکھ دھرم ہو چاہے وہ کرشن دھرم ہو چاہے وہ اسائی دھرم ہو دھرم کا سمان برابر کیا ہے لیکن آج ایک نیہنگ اپنی مریادہ کو بھول کر دھرم کی آستہ کو بھول کر اس نے ہندو دھرم کی آستہ کو چوت بن چاہی ہے اور سناتھ occurring دھرم کی آستہ کو چوت بن چاہی ہے جو آج دیش بھر کے سبھی ہندو سمٹھوں میں اس بات کا روش پایا جا رہا ہے کہ ایسے نیہنگ کو جس نے گروہ بانے کے اندر اب شب کہیں گریفتار نہیں کیا گیا اگر گریفتار نہیں کیا گیا تو یہ شنگرش اور تیج ہوگا جس کا خمیاجہ سرکار کو اور نیہنگ کو بھگتنا پڑے گا